ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے انڈیکس نمبرز میں لیسپیر پاچی انڈیکس نمبرز یہ دو ٹاپک جو ہے نا وہ رہتے تھے تو انڈیکس نمبرز میں ہم سنگل جو ہے نا وہ پرادک کے لیے سنگل جو ہے نا ویری ایبل کے لیے فار اگزامپل ہم نے پڑھا تھا شیگر ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کے لیے ہم کوئی بھی آئیٹم ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے زندگی دنیا میں اس میں مارکٹ میں کوئی بھی چیز اس کے مطلق تھا تو لیسپیر پاچی فار اگزامپل ہمارے پاس ہم اگر جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے تو ایک باسکٹ ہے تو باسکٹ میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ویری ایبلز ہیں بہت سارے ویری ایبلز ہیں بہت سارے ویری ایبلز ہیں کیا مراد ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس ہے آہ ٹی ہے فار اگزامپل ہمارے پاس اسی ٹی میں جوہنو کے ساتھ جوہنو ہم شگر بھی خرید لیتے ہیں جس کو ہم چینی کہتے ہیں اردو میں اور اس کے ساتھ ہم جوہے وہ فار ایکزامپل ملک لے لیتے ہیں ملک لے لیتے ہیں اسی طرح ہم ویٹ یہ سارے ویریابلز ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں جی یہ ویریابلز ہیں تو ان ویریابلز جوہنو ان میں جوہنو وہ تمام کے تمام جب وہ کیسے چینج ہوں گے تو ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیسپیر یا پاچی اب لیسپیر کا جو فرمیلہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ لیسپیر کے تحجی لیسپیر میں ظاہر کروں گا سم آف سم آف جوہے وہ پی وان آور پی نارٹ سیم فرمیلہ پرائیس پرائیس دس اس بیسیئر بیسیئر یا اگلا سال یہ کون سا ہے ان دونوں میں جوہنے یاد رکھنا ہے کیو نارٹ کیو نارٹ مطلب کونٹی ہم یوز کرتے ہیں بیسیئر کی اور پرائیس بیسیئر کی اور یہ بیسیئر سے اگلا سال فار اگزامپل یہ دو ہزار سولہ ہیں تو بیسیئر ہے تو دو ہزار ستنہ اس کی پرائی پی وان ہو جائے گا تو یہ دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ اور یہ دو ہزار ستنہ اس کا بھی آپ نے سم لینا ایک یہ تو لیسپیر کہتا ہے اب پاچی کیا کہتا ہے جی پاچی کہتا ہے جی کہ آپ سم لو اسی طرح وہ پرائیس ون آور پی نارٹ انٹو تو کوانٹٹی جو ہیں آپ پہلے سال کی لو اور پھر اگلے یہ اس طرح کیون تو فار اگزامپل ہیر ہم کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ کہتا ہے جی کہ آپ پرائس یہ لیں بیسیر کی اور دوزار سولہ کی یہ دوزار سترنگ کی کوانٹٹی دوزار سترنگ کی اور دوزار سترنگ کی پرائس فار اگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ دوزار سولہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس دوزار سترہ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دوزار اٹھارہ ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹی اس میں لکھتا ہوں پرائس اور یہاں پہ لکھتا ہوں کوانٹٹی یہاں پہ لکھتا ہوں پرائس یہاں پہ لکھتا ہوں کوانٹٹی یہاں پہ لکھتا ہوں پرائس یہاں پہ لکھتا ہوں تو فار اگزامپل ٹی کی پرائیس جو ہے نا وہ تھی جی کتنی جی دس روپے اور ہم نے قوانٹی کتنی تھی جی ٹوانٹی کے لیے کلیر ہے ایک جی دوسری چیز ہمارے پاس ہے شگر میں دوی ویریابل لیتا ہوں ٹھیک ہے تین لے سکتے ہیں چار ہیں دس ہیں جو بھی ہیں کوئشن میں ہوگا دیں گے یا بس کی پرائیس میں لگا لیتا ہوں کتنی جی پندرہ اور اس کی قوانٹی لگا دیتا ہوں جی دس تو سیکنڈ یئر میں قوانٹی جو ہے نا پرائیس ہوئے نا وہ بڑھ کے کتنی ہوگی جی بیس اس پندرہ کی بھی کتنی ہوگی جی بیس یہاں پر قوانٹی بیس ہے میں یہاں پر تیس کر دیتا ہوں یہاں پر قوانٹی کتنی جہنے تو یہاں پر ٹونٹی کر دیتا ہوں فار اگزامپل یہاں پر پرائیس دیکھیں دس تھی بیس تھی یہاں پر میں کر دیتا ہوں تیس یہاں پر پرائیس پندرہ تھی بیس ٹھیک ہے جی تو یہ ویریابلز کونس ہیں جی دیکھیں ایک ٹی آ گیا جیسے باسکٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس لیے لیسپیر اب لیسپیر کیا کہتا ہے دیکھیں وہ کہتا ہے جی کہ آپ پہلے تو دو چیزیں اس میں اب آپ اس کو سالو کیسے کرنا ہے تو دیکھیں اس میں آپ کو کیا چیز ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پی نارٹ سب سے پہلے آپ کو پی نارٹ ضرورت ہے ایک اور دوسری چیز یہ کہ پی ون ٹھیک ہے اور تیسری جو چیز ہے ہمیں جو پی ون اینڈ کیونٹ اس طرح پی نارٹ کیونٹ اس کو اب لیکھ لیں دیکھیں یہ پی نارٹ کیونٹ پی نارٹ بیسیئر اور قوانٹیڈیا بیسیئر اس طرح میں کہہ دیتا ہوں اور یہاں پہ پر پرائیس آف یئر ون آفٹر سیکنڈ یئر جیسے یہ دوہزار سولہ ہیں تو یہ اس کی پرائیس اور قوانٹیڈیا پی نارٹ اس میں آئے گئی جو نارٹ آئے گا نا بیسیئر ایو دوہزار سولہ ہیں اور یہ پی ون دوہزار ست رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پی ون اور یہاں پہ کیونٹ یہ ہم ایک جو ہن اس کی لے لیتے ہیں اب نکالنا کیسے دیکھیں جو دوہزار سولہ کی پرائیس آگر ہم لیتے ہیں یہاں پہ کتنی ہے پرائیس کتنی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹین ہے فر اگزامپل یہ شگر ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ سوری پہلی چیز جو ہنے وہ ٹی ہے ٹی ہے دوسری کو آپ شگر کر لیں ٹھیک ہے شگر ہے شگر کی کتنی ہے جی پندرہ ہے اور اس کی دیکھیں پرائیس پہلے سال کی کتنی ہے یہ جو پی ون ہے پی ون تو دوہزار ست رہا ہو گیا اس میں ٹونٹی اور یہاں پہ بھی ٹونٹی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم پی ون پی ون پی ناٹ اور یہاں پہ کیونٹ بھی ہونے چاہیے نا کیونٹ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ اس کو اگر ملٹیپل آئے کرنا ہے تو بیسیئر آپ تو کوانٹیٹی اس کی کتنی ہے دیکھیں یہ کوانٹیٹی ٹونٹی آگی اور کوانٹیٹی ٹین تو یہ پھر دیکھ لیں پرائیس بیسیئر کی پی ناٹ جیسے کہتے ہیں بیسیئر کی دس اور پندرہ ہے اور پرائیس پہلے جو ہے نسال کی نیکسیئر کی تو ٹونٹی ٹونٹی ہے یہ لکھ لیا اس طرح کوانٹیٹی کیونٹی ٹونٹی ٹونٹی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آگے جو ہے نا وہ سولوشن دینا ہے میں ایکزیل ورڈ پاور پانٹ کوئی چیز یوں نہیں کرتا بھی بیسک سٹارٹ ہے کوشش کرتا ہوں فری لیکچرز ہیں آپ کو سمجھانے کی اردو میں اس طرح کی ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہ چیزیں کیسے بنائیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں پی ناٹ اور کیوں ناٹ مطلب پرائیس اور کوانٹیٹی جو ہے نا وہ بیسیئر کی ٹین اور ٹونٹی کتنا آگیا جی ٹون ہنڈڈ یہاں پہ فیفٹین اور ٹین ون فیفٹی یہ دونوں کا سم کتنا ہو گیا جی ٹھری فیفٹی اس طرح پرائیس جو ہے نا یہ والی اور کوانٹیٹی یہ والی تو یہ دیکھیں فور ہنڈڈ ٹونٹی ٹونٹی فور ہنڈڈ اور یہ ٹون ہنڈڈ اس کی کتنی ہو گیا جی یہ چھے سو ہو گیا اس کا یہ سم ہو گیا اس کا یہ سم ہو گیا اب یہ دیکھیں فرمیلہ کیا آگیا تھا سم آف پی ون کے ون پی ون کے اوناٹ ٹھیک ہے پی ون کے اوناٹ اس کا ہو گیا لیشپیر کیا کہتا ہے جی یہ دیکھیں اس کی کتنی جی سکس ہنڈڈ اور اس کے بعد پی نڈڈ کے پی نڈڈ کے اوناٹ یہ دیکھیں تو اس کا کتنی جی ٹھری فیفٹی میں نے ادھے نہیں لکھا یہاں پہ انٹو ہنڈڈ پرسنٹ لکھنا تھا انٹو ہنڈڈ اس کا بھی ابھی میں کلکلیٹر پہ دیکھ لیتا ہوں اس کا انسر کیا آتا ہے تو یہ آتا ہے جی کہ سکس ہنڈڈ اور تقسیم کریں تین سو پچاس بے تو انسر کیا آتا ہے ضرب سو تو یہ کہتا ہے ایک سو کتر اشاریہ چار دو ون سیونٹی ون پائنٹ فور ٹو جو ہی نا وہ پرسنٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ابھی آپ نے اگر فار ایکزامپل ٹو تھاؤزن ایٹین کو یوز کرنا ہے تو بیسیر آپ کا یہ تو یہاں پہ دیکھیں پی ناٹ یہ والا آ گیا اور یہ پی ون جو ہے نا پھر یہ آ جائے گا تھرٹی تھرٹی ٹھیک ہے تو سمپل یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھانے کی ہے کہ پی ناٹ پرائیس جو ہے نا وہ بیسیر اور پرائیس فرسیر بیسیر آپ کے پاس دو ہزار سولہ ہیں یہ آپ کے پاس پرائیس ہے اور اس کے پاس یہ قوانٹیٹی قوانٹیٹی اور یہ پرائیس تو قوانٹیٹی یہ والی آگی جب ناٹ آئے کہ دو ہزار سولہ آپ رکھیں گے فرس جب لکھیں گے یہ والی فرمیلا کیا ہے وہ فرمیلا اس میں ہے دیکھیں ہمارے پاس پی ون ہے کو ون ہے اور اس میں دیکھیں یہ بیسیر کی پرائیس ہے یہ اور یہ نیکس یہ دوزہ سولہ ہیں تو یہ دوزہ سترہ دوزہ سترہ دوزہ سترہ ٹھیک ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں ہوں ہمارے پاس ہودھ رہے جی کیو ون ہے پیناٹ ہے اور پی ون کیو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پی ون ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اب فرمولے میں کیا کہتا ہے ہمارے پاس جو فرمولے تھے پی ون کیو ون تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پی ون کیو ون ان کو کرنا ہے اس کا سام لینا اور پی نارٹ کیو ون پی نارٹ اور کیو ون تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کیو ون یہ کیو ون اس نے کہا ہے نا تو کیو ون اس میں ادھر کے در جائے گا یہ دو ہزار ست رنگ ہم لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ترٹی اور ٹونٹی ترٹی ٹونٹی اور اس کے بعد کہتا ہے جی پی نارٹ پرائس جو ہے نا ویسیر کے ٹین اور یہ والے ففٹین ابھی کہتا ہے جی پرائس ون تو پرائس ون یہ والے ہے ٹونٹی 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 اب کہتا ہے جی پی ون کیو ون پی ون کیو ون یہ دیکھیں تین اور بھی یہ چھ سو آگیا اور اس کا اور اس کا یہ جو ہے نا یہ چار سو آگیا اس کا سم کتنا آگیا جی ون تھاؤزنڈ ایک اب کہتا ہے جی پی نارٹ کیو ون اب پی نارٹ جو ہیں ہمارے پاس یہ ہے اور کیو ون یہ ہے تو دیکھیں یہ تین سو ہو گیا اور اس کا پنہ دونی یہ بھی تین سو ہو گیا اس کا کتنا آگئے جی چھے سو اب اس کا فرمیلہ کہہ جی پی ون اور کیو ون پی ون اور کیو ون یہ والے ہیں ان کا سم کتنا آگئے جی ون تھاؤزنڈ اور سکس ہنڈڈڈ جو ہیں نا وہ پی نارڈ اور پی نارڈ اور کیو ون ٹھیک ہے سکس ہنڈڈ ان ٹو ہنڈڈ اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس آ جائے گا جی ون تھاؤزنڈ ڈیوائیڈڈ سکس ہنڈڈ ان ٹو ہنڈڈ تو یہ ہو گیا جی ون سکسی سکس ون سکسی سیون لگا لیں ون سکسی سیون پرسنٹ تو یہ دیکھیں اس کا انسل ون سکسی سیون آتا ہے اور اس کا کتنا آتا ہے ون سیمٹی ون تو یہ ہیں لیس پی اور اپاچی لیس پی اور اپاچی کا مطلب کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی ایک وریابل ہے تو ہم اس میں سنگل کوئی پرائس ہے تو ہم کیا کریں گے سم آف پی ون آور پی نارٹ یہ بیسیئر اور یہ سکس یہ دوہزار سول ہیں یہ دوہزار ساتن ہیں ایک سنگل اس طرح کونٹیٹی معلوم کرنی تو کیو ون آور کیو نارٹ آر بیسیئر ٹھیک یہ اس طرح وہ جو سمپل میں میرا لیکچر دستیاب ہے لیکن جو ایک سے زیادہ پیری ہے فار ایکزامپل ٹی ہے شگر ہے میلک ہے دو سے تین دیئے ہوں گے تو آپ کے پاس یہ دو فرمولیں ان دو فرمولیں سے آپ نے جو ہے نا ہر سال کے لیے تو پہلا سال جو ہوتا ہے اس کو نارٹ لکھتے ہیں پی نارٹ آر کیو نارٹ ٹھیک ہے جی بیسیئر جیسے کہتے ہیں اب دوسرا جو ہے نا اس میں یہ والی ماؤنٹ ہے پی ون اور یہ کیو ون اگر اس کو آپ بیسیئر دوہزار سولوں کے رکھتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو پھر یہ پی ون اور یہ کیو ون ٹھیک ہے تو جو ریکوائرمنٹ دوہ فرمولیں کی وہ دیکھ لیں آگے رائٹ ڈاؤن کریں اور اس کو سم نکال کے آگے سولیشن دیں تو یہ میرا لیکچر تھا تینک جو اور پلیس سبکرائب می چینل اور کلک آئیکن بٹن فار فردر اپ ڈیٹس تینک جو